لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض دفع کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان دل برداشتہ ہو جاتے ہیں یا ہماری نوجوان لڑکیاں دل برداشتہ ہو جاتی ہیں وہ کسی کو پسند کرتی ہیں یا لڑکا کسی کو پسند کرتا ہے بہرحال پسند کی جگہ شادی نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنے دل میں اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں کہ ہم اب شادی ہی نہیں کریں گے لڑکوں میں یہ جذباتی فیصلے بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں لڑکیوں کے تو پھر بھی بہرحال شادی ہو جاتی ہے وہ سمجھوتے ہو جاتے ہیں لیکن نڑکے اس طرح کے بڑے اقدامات لے لیتے ہیں کہ اب شادی ہی نہیں کروں گا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اس قسم کا اسٹینس لے لے تو اس کے بارے میں پھر دین کیا کہتا ہے اول بات تو یہ ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت سے شادی کی چار وجوہات بتائی ہیں جو بخاری شریف اور مسلم شریف میں آتی ہیں متفقن علیہ روایات ہیں بخاری میں حدیث 4802 اور مسلم شریف میں حدیث 1466 کہ یا تو اس کے مال و دولت کی وجہ سے اسے شادی کی جاتی ہے یا اس کے حسب اور نصب کی وجہ سے یا اس کی خوبصورتی و خسن و جمال کی وجہ سے یا پھر اس کے دین کی وجہ سے اور حضور نے فرمایا کہ دین والی جو ہے اگر وہ مل جائے تو پھر یہ باقی تین کیٹیگریز پر افضل ہے اور اگر کسی میں ایک سے زائد چیزیں مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے تو بہرحال دین والی عورت سے شادی کرنا یا شادی کی کوشش احتماننا کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ایس قسم کا رشتہ نہیں ملتا تو پھر جو کوئی ملاسب رشتہ ہو وہ دیکھ کر شادی کر لیں چاہیے شادی قطعہ نہ کرنے کا فیصلہ یہ بالکل غلط ہے اور خلاف شرع ہے بلکہ اس سے ایسے شخص کے دین ایمان اور تقویے کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے دیکھیں اس طرح کا جو لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا یہ فرمان ملہوز خاطر رکھنا چاہیے کہ حضور نے فرمایا ان نکاحو ان نکاحو یعنی نکاح کیا ہے میری سنت ہے جس نے میری سنت سے مو موڑا یعنی یہ فیصلہ کر لیا کہ کروں گا ہی نہیں تو حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے مو موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں بخاری شریف کی روایت ہے تو اتنی سخت بات حضور نے جو فرمای ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انسان کہیں نفس پر بے قابو ہو کر کوئی گناہ نہ کر بیٹے گناہ کبیرہ ہوگا تو اس قسم کا فیصلہ کرنے والے کوئی یاد رکھنا چاہیے کہ شادی اس قدر اہم معاملہ ہے کہ دین اسلام اہرے کتاب کی عورت کے ساتھ بھی شادی کی اجازت دیتا ہے کہ شادی اتنی ضروری چیز ہے تو اس لیے اس قسم کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جوش میں آنے سے اس لیے علواء زمن میں یہ لکھتے ہیں کہ کوئی نوجوان مالی طور پر بھی اس قابل ہو کہ بیوی کا نان نفقہ دا کر سکتا اور جسمانی طور پر بھی اس قابل ہو کہ بیوی کے حقوق پورے کر سکتا اور پھر بھی شادی نہ کرے کیونکہ شادی کرنا فرض ہے تو ایسا بندہ شادی نہ کرے تو گناہگار ہوگا اسی طرح جو جسمانی طور پر شادی کرنے کی صلائیت رکھتا ہو پر نان نفقہ نہ اٹھا سکتا ہو تو ایسے شخص کو روزے رکھنے چاہیے تاکہ اس کا نفس قابو میں رہے تو اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے تو نکاح اس مذہبی رسومات کا ایک لازمی حصہ ہے جو انبیان اللہ کے حکم سے مرد اور عورت کے تعلق کے لئے جاری کیا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ گناہوں سے بچانا ہے اور ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جس میں گناہوں کی روک تھام ہے اسی طرح ایک روایت جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین کامل کر لیتا ہے اب اس کو چاہیے کہ نصف دین میں اللہ سے ڈرتا رہے اس طرح مختلف حدیث میں شادی نہ کرنے پر وعید آئی ہے کہ جو شخص باوجود تقاضائے نفس و قدرت کے نکاح نہ کرے حضور نے فرمایا وہ ہمارے طریقے سے خارج ہے کیونکہ یہ طریقہ نصارہ کا ہے وہ نفس نکاح کو بالکل ترک کر دیتے ہیں اور اس کو ترک کرنا عبادت سمجھتے ہیں اسی طرح ایک روایت جو ہمارے صاحب نے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تیری بیوی ہے انہوں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا تو مال والا وسعت والا ہے انہوں نے کہا جی میں مال والا بھی ہوں اور وسعت والا بھی ہوں آپ نے فرمایا تو اگر یہ قدرت بھی رکھتا ہے اور مال و وسعت والا بھی ہے اور پھر تو شادی نہیں کرتا تو اس حالت میں تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے تم میں سے سب سے بتر وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں اور مرنے والوں میں سب سے بتر وہ ہیں جو بے نکاح ہیں کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتیار نہیں جو صالحین میں کارگر ہو یعنی عورتوں کے ذریعے انسان فطلے میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے فرمایا مگر جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں یہ لوگ پاکیزہ اور فہش سے بری ہیں اور فرمایا کہ تیرا برا ہو نکاح کر لے افثیل کے ساتھ بہت ساری اور روایات بھی آتی ہیں زمن میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح کو یوں ترک کر دینا اور زد میں نکاح نہ کرنا یہ موجب گناہ ہے تم بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ جذباتی فیصلہ ہے بڑا ہی شورٹ ترم فیصلہ ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کی روش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں